ہمشکار دوستو سواغت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر دوستو آج چرچہ کریں گے جب راہو کھانا نمبر دس میں ہوتا ہے ٹین تھاؤس میں جب راہو ہوتا ہے تو اس کا فل کیسا ہوتا ہے لال کتاب میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے لیکن دوستو اس جانکاری سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو جب روز سبسکر کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی جو اور دبائیں جس سے میری آنے والی ویڈیوز کے جانکاری آپ کا ملتی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کبھی سے راہو جب ٹین تھاؤس میں ہوتا ہے تو کیسا اثر دیتا ہے دوستو راہو کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ سامپ کی مڑی مددگار اور سامپ کی سری خطرناک دوستو لال کتاب کے انسار ایک گھرے ایک ہی گھر میں اپنا اچھا سر بھی دیتا ہے اپنا برا سر بھی دیتا ہے اور جو جب راہو ٹین تھاؤس میں ہوتا ہے تو یہ شنیچر کے اشارے پر چلتا ہے شنی کے اشارے پر چلتا ہے کیونکہ ٹین تھاؤس یہاں پر شنی کی راشی آتی ہے تو جیسا کنڈلی میں شنی ہوگا ویسا ہی راہو اپنا فل دے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب راہو ٹین تھاؤس میں ہے اور نیک آلت کا ہے تو کیسا فل دے گا تو ایسے میں پتا کے لیے وہ اچھا اثر دیتا ہے اور خود ایسا بیکتی نیک عادت والا ہوتا ہے اچھی عادت والا ہوتا ہے ایسے جاتک کی ہر جگہ پر عجت ہوتی ہے اس کا مان سممان ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہاتھی سے لائل کتاب میں راہو کو ہاتھی کہا گیا ہے تو اس کو ہاتھی سے کیچڑ کا خطرہ ہوتا ہے کیچڑ ڈلنے کا خطرہ ہوتا ہے راہو کا نیک اور برا اثر جو بھی ہوگا وہ شنی کے اشارے پر ہوگا جیسا شنی ویسا ہی راہو کا اثر ہوگا جب راہو ٹین تھاؤس میں ہے اور نیک آلت کا ہے تو ایسا بیکتی دولت مند ہوتا ہے پیسے والا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایک بات لکھی گئی ہے راہو کے بارے میں یہاں پر کہ مددگار تو ساپ کی مڑی کا کام دیتا ہے جو ساپ کا جہر بھی چوس لیتی ہے جب سنیچر کنڈلی میں اچھا ہوتا ہے تو راہو دھن دولت کے لیے بہت ہی اچھا اثر دیتا ہے دو گناہ نیک اثر دیتا ہے اور ایسا جاتک بہت ہی بہدر ہوتا ہے ساسی ہوتا ہے حسنے والا ہوتا ہے اور ایسا جاتک بہت ہی اچھا بیپاری بھی ہوتا ہے اور اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو مندی حالت کے بارے میں جب راہو کھانے نمبر دس میں ہیں اور مندی حالت کا ہے تو مندی حالت کا ہوتے ہوئے بھی راہو پتا کے لیے اچھا اثر دیتا ہے مطلب جاتک کہ جو پتا ہے ان کے لیے اچھا اثر دائے گا لیکن ماں کے لیے اچھا اثر نہیں دیتا ماں کی صحت کے لیے اچھا اثر نہیں دیتا اور اس کی اپنی خود کی صحت بھی وہ اچھی نہیں رہتی اب یہاں پر جب سنیچر نیک ہوتا ہے تو ایسے ویکتی کا خرچہ بہت ہوتا ہے لیکن وہ نیک کاموں پر ہوتا ہے اور ایسا ویکتی سونے کو لوہے کے بھاو پر بیچ دیتا ہے مطلب گھر کے سمان کو گھر کے سونے کو لوہے کے قیمت پر بہت کم قیمت پر بیچ دیتا ہے اور جو پشتینی جائداد ہوتی ہے اس کو بھی بیچ دیتا ہے مندی حالت کے سمیے پر راہو یہاں پر سانپ کی سیری کہا گیا ہے سنیچر سانپ ہے اور جو اس کا سیر ہے وہ راہو ہے اور جو اس کی دمہ ہے وہ کیتو ہے تو سانپ کی سیری سانپ کا کٹا ہوا سر اب کٹا ہوا سیر ہے وہ مارنے کے لیے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور مشکل ہوتا ہے اب جب راہو ٹین تھاؤس میں ہے اور مندی حالت کا ہے تو ایسا ویکتی تنگ دل ہوگا اور کنجوس ہوگا سوارتھی ہوگا اور اس کی جو یہ عادت ہے یہ اس کی دوسرے لوگوں سے اس کے اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے دشمنی پیدا کروا دیتی ہے راہو کا جو مندہ اثر ہے وہ پیسے کے لیے دھندولت کے لیے بہت مندہ اثر ہوتا ہے دھندولت کی ہمیشہ تنگی بنی رہتی ہے جب سنیچر کنڈلی میں مندہ ہے تو سنیچر نجر کا کاراک ہے آئی سائٹ کا کاراک ہے تو نجر اور عمر ان دونوں پر مندہ اثر آتا ہے جب کنڈلی میں منگل بد ہوتا ہے منگل بد جیسے منگل کے تو کے ساتھ ہو منگل بد کے ساتھ ہو کنڈلی میں سورشنی خٹے ہو تو ایسے میں جاتک بہت ہی گریب ہوتا ہے نردھن ہوتا ہے اور اس کو اس کی جندگی میں مصیبت پر مصیبتیں اس کے اوپر آتی رہتی ہے اگر اندھا ٹیوہ بن رہا ہوں مطلب کھانا نمبر دس میں ایسے گرہ ہے جو راہو کے دشمن ہیں سورج شکر منگل تو ایسے میں جو راہو ہے اسے یہاں پر اندہ ہاتھی کہا گیا ہے جو اوروں سے ڈرے گا لیکن اپنی ہی فوج کو مارے گا مطلب راہو کا جندگی کے ہر شیطر میں مندہ اثر ہی دیکھنے کو ملتا ہے جب منگل نیک ہوتا ہے کنڈلی کے اندر تو راہو کا مندہ اثر ٹیوے والے پر نہیں ہوگا راہو کا کوئی مندہ اثر نہیں ہوگا جب وہ چندرما فورت ہاؤس میں ہے اکیلا اور اسے سر میں راہو ٹینت ہاؤس میں ہے تو ایسے ویکتی کو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کے جو خیال ہے وہ اس کے لئے پریشانی بن جاتے ہیں دماغ میں آنے والے جو بیچار ہیں وہ اس کے لئے پریشانی بن جاتے ہیں اس کا یا تو صرف اٹھتا ہے کسی چوٹ بغیرہ کی وجہ سے سر میں چوٹ لگتی ہے اس سے صرف اٹھتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ سر فٹ جائے اس کی جو نجر ہے بہت ہی کم ہو جاتی ہے دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے اور دھن کے لئے بھی بہت ہی برا اثر دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہئے ایسی گرہ چال میں منگل کا اپائی کرنا چاہئے کیونکہ منگل ٹین تھ ہاؤس میں اچھ کا ہوتا ہے تو منگل کا جب اپائی کیا جائے گا تو راہو کا جو مندہ اثر مل رہا ہے اس سے چھٹکارہ ملے گا ایسے جاتک کو اگر وہ اپنا سر کو ننگا رکھتا ہے سر کو ڈھک کر نہیں رکھتا تو ایسے جاتک کو دھن کی بہت پھانی ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے جب منگل کا ساتھ نہیں ہوتا تو ایسے میں اپنے سر کو ڈھک کر رکھنا چاہیے جس سے پیسے کا نقصان نہ ہو تو دوستو یہ تھی آج ڈسکشن راہو کھانا نمبر دس کے بارے میں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کو ایک اچھے جانکاری ملی ہوگی آپ کا میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنے والے